العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اور سامعین اللہ کے فضل و کرم سے ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں ایک کیاون سبق ہم مکمل کر چکے ہیں آج کا ہمارا سبق نمبر باون ہے اور سبق نمبر باون میں ہم سورہ بقرہ کا رکو نمبر بیس کا بقیہ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں تو آج کے سبق نمبر باون میں حسب سابق ہم اولاً تلاوت معا ترجمہ اس کے بعد لغوی سرفی نحوی تحقیق وجوہ اعراب بیان کریں گے اور سنیں گے انشاءاللہ تعالی تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر باون اور سورہ بقرہ کے رکو نمبر بیس کا بقیہ نصف حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأو العذاب ورأو العذاب وتقطعت بهم الاسباب جب براعت اختیار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کیا تھا اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان سے اسباب منقطع ہو جائیں گے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرتا فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا کذلك يریهم اللہ اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کیا تھا کہ اگر ہمارے لئے دو بارہ دنیا میں واپس جانا ہو تو ہم ان سے براعت اختیار کر لیں گے جیسا کہ انہوں نے ہم سے براعت اختیار کیا کذلك يریهم اللہ اعمالهم اس طرح اللہ تعالی ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائیں گے اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں تو اس طرح سے ان دو آیات کی تلاوت معا ترجمہ مکمل ہوا ہے اب دیکھتے ہیں ہم لغوی صرفی نحوی تحقیق کو ان دو آیات میں پہلا کلمہ ہے اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اِذْ ظرفِ زمان مستقبل کا معنی پیدا کرنے کے لئے ہے اِذْ ظرفیہ تَبَرَّعَ فعلِ مازی سیغہ واحد مذکر غائب بابِ تفعُل سے ہے بابِ تفعُل سے ہے تَبَرَّعَ يَتَبَرَّعُ تَبَرُّعَن ازبابِ تفعُل اور فعل کی ہفتے اقسام میں سے یہ محموز ہے محموز اللام ہے تَبَرَّعَ یہ براءتن سے بنا ہے تَبَرَّعَ یہ براءتن سے بنا ہے اور امامِ راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اَلْبَرْعُ وَالْبَرَعَتُ اَتْتَبَرِّ وَالْتَغَزُ مِمَّا يَكْرَحُ الْبَرْعُ وَالْبَرَعَتُ اَتْتَبَرِّ وَالْتَغَزُ مِمَّا يَكْرَحُ کہ ناپسند چیز سے چشم پوشی اختیار کر لینا اسے کہتے ہیں براءت اِذْ تَبَرَّعَ الَّذِينَ الَّذِينَ اس میں محصول سیغہ جمع مذکر مبنی ہے اور یہ حالت رفعی میں حالت رفعی میں اس لیے کہ تبراء کا فعیل واقع ہے اَتْتُبِعُ فیلِ مَادِ مَجْهُول سیغہ جمع مذکر غائب ہے بابِ افتعال سے ہے اور وَالْبَرَعَزُ مِمَّا يَكْرَحُ اَتْتُبِعُ کے اندر وَالْبَرَعَزُ مِمَّا يَكْرَحُ مِنَ الَّذِينَ مِنْ حَرْفِ جَرْحِ اس لیے الَّذِينَ اس میں موصول تحقیق وَتَقَطْطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَاب تَقَطْطَعَتْ فیلِ مَازِی سِغَا وَاحِدْ مُؤَنَّذْ غَائِب تَقَطْطَعَ يَتَقَطْعُ تَقَطْعُ اَسْبَابِ تَفَعُلَ بِهِمُ الْأَسْبَاب بِهِم بِهِم میں جو بَا ہے وہ الْبَاءُ لِلْمُجَاوَسَتِ بِمَعْنَا عَن صاحبِ اعراب القرآن صرفوہو و بیانوہو نے فرمایا ہے کہ بِهِم میں جو بَا ہے الْبَاءُ لِلْمُجَاوَسَتِ بِمَعْنَا عَن عَن کے معنی میں ہے اور بَا سببیہ بھی ہو سکتی ہے الْأَسْبَاب الْأَسْبَاب وسائل اس کا معنی ہے اور الْأَسْبَاب یہ سبب کی جمع ہے واحد سبب ہے اسباب کے متعلق امام راغب اسفانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ السبب فی الاصل الحبل سبب کا اسل معنی تو رسی ہے رسی ہے اور اسطلعی تعریف کرتے ہیں کہ السبب يُسَمَّا بِهِ كُلُّ مَا يُتَوَسَّلُ إِلَى الشَّئِ يُسَمَّا بِهِ مَا يُتَوَسَّلُ إِلَى الشَّئِ کہ ہر وہ چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی چیز تک رسائی ہو کسی چیز تک پہنچا جاوے ہر اس چیز کو سبب کہا جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اتَّبَعُوا محضوب سے متعلق ہو کر اَنَّا کی خبر مقدم ہے لَنَا جَارْ مَجْرُورُ محضوب سے متعلق ہو کر اَنَّا کی خبر مقدم اور کرتن یہ اَنَّا کا اسم مؤخر ہے اسی لئے کرتن منصوب ہے حالتِ نصبی میں ہیں اور کرتن یہ مصدرِ مرّت ہے مصدرِ مرّت ہے ایک مرتبہ لوٹنا واپس ہونا دنیا میں بابِ ذرَبَعَزْرِبُو سے بابِ ذرَبَعَزْرِبُو سے کرتن مانا دنیا کی طرف واپسی امامِ راغیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرتن کہتے ہیں اَلْعَطْفُ عَلَى الشَّيْءِ بِذَّاتِ اَوْ بِالْفِعْلِ اَلْعَطْفُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْذَّاتِ اَوْ بِالْفِعْلِ کسی چیز کی طرف لوٹنا فیرنا بِالذَّات ہو یا بِالْفِعْلُ اسے کہتے ہیں کرت فَنَتَبَرْرَآ نَتَبَرْرَآ فِعْلِ مُذَارِ سِغَ جَمَعْمُ تَكَلِّم ان مقدر ہے ان مقدرہ ناصبہ کی وجہ سے نَتَبَرْرَآ فِعْلِ مُذَارِ منصوب ہے حالتِ نصبی میں مِنْهُمْ كَمَا تَبَرْرَؤُ مِنَّا تَبَرْرَؤُ فِعْلِ مَازِی سِغَ جَمَعْ مُذَكَّرْ غَائِبِ ہے مِنَّا جَار مجرور سے ملکر مُتَعَلِقِ تَبَرْرَؤُ فِعْلِ کَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ اَعْمَالَهُمْ کَذَالِكَ مَا قَبَلْ مِن بھی گزرا ہے کاف حرف تشبیح ہے ذالِكَ اس میں اشارہ ہے اور کاف حرف تشبیح مثلہ کے معنی میں ہے کَذَالِكَ اَعْمِثْلَ ذَالِكَ کہ اسی طرح يُرِيهِمُ اللَّهُ يُرِي فِعْلِ مُذَارِهِ بابِ افعال سے ہم ضمیرِ منصوب متصلے مفعولِ بھی اول واقع يُرِي فِعْلِكَ اور اَعْمَالَهُمْ مُذَارِ مُذَارِ فِعْلِهِ سے مل کر يُرِي فِعْل کا مفعولِ ثانی ہے اَعْمَالَهُمْ مُذَارِ مُذَارِ فِعْلِهِ سے مل کر يُرِي فِعْل کا مفعولِ ثانی ہے حسراتٍ یہ مفعولِ ثالیس ہے يُرِي فِعْل سے حسراتٍ اسی لئے منصوب ہے جمعہ مونت سالم ہونے کی وجہ سے حالتِ نسبی میں کسرہ کے ساتھ ہے حسرات حسرت ان کی جمع ہیں حسرت ان کی جمع ہیں علیہم جار مجرور سے مل کر متعلق ہے اما هم بخارجین من النار ما برائے نفی بخارجین میں جو با ہے وہ بازائدہ ہے بازائدہ ہے تو اس طرح سے یہ ان دو آیات کی تلاوت مہا ترجمہ لغوی صرفی نحوی تحقیق اسطلعہ تعریف مکمل ہوئی اب اسی رکو کا ہم آج ہی اس سبق میں مکمل خلاصہ مختصر انداز میں دیکھ لیتے ہیں پہلی جو آیت ہے ان نفی خلق السماوات والارض اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے اور پھر اس کا خلاصہ بھی ہم دیکھتے ہیں ان نفی خلق السماوات اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اس سے پہلی والی آیت وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ آیت جب نازل ہوئی تو کفار و مشرقین کفار قریش نے تعجب سے کہا تعجب سے یہ کہنے لگے کہ سبھی انسانوں کا ایک ہی خدا ایک ہی اللہ ایک ہی معبود یہ کیسے ہو سکتا ہے سب کا معبود الگ الگ ہونا چاہیے تو اس طرح کی بات انہوں نے کہا تو ان کے رد میں ان کے خیال کو غلط کرنے کے لیے اور ان کی تردید کے لیے اگلی یہ آیت نازل ہوئی یعنی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ایک معبود کیوں ہوں گا ایک ہی معبود کی کیوں عبادت کی جائے گی تو اس آیت میں معبود حقیقی کے دلائل اور تقوینی علامات اللہ تعالیٰ نے اپنی معبودیت اور اپنی وحدانیت پر بیان فرمایا ہے تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا گویا کہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معبود حقیقی اپنے ایک معبود حقیقی ہونے پر اس آیت میں اپنی وحدانیت اور اپنی معبودیت کے تقوینی دلائل اور علامات کو بیان کیا ہے وہ دلائل اور علامات رکو میں اور آیت میں موجود ہے کہ سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی دلیل اور علامت توحید اور وحدانیت اور معبودیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات اور دن کا آنا جانا اسی طرح کشتیاں اور جہاز سمندروں میں دریا میں پتلے پانی میں منوں اور ٹنوں بوجھ لے کر انسانوں کو سوار کر کے آسانی سے گزر جاتے ہیں یہ سب بھی اللہ کی قدرت اسی طرح وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَا اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے قطرے قطرے کر کے پانی کو اتارا پانی کو برسایا تو آسمان سے قطرے قطروں کی شکل میں پانی کو اتارنا بارش کو برسانا پھر اس پانی کے ذریعے مردہ اور خوشک زمین کو زندہ کر دینا قابل کاشت بنا دینا سر سبز و شاداب بنا دینا اسی طرح زمین میں جانداروں کو جانوروں کو حشرات الارض وغیرہ کو فیلا دینا پیدا کر دینا اور خوشکن اور بہترین ہواو کو فیرنا الٹنا پلٹنا بادلوں کو معلق کر دینا ان بادلوں سے پھر پانی برسانا یہ سب کس کی طاقت ہیں یہ سب کس کے بس میں ہیں کس کے اختیار میں ہیں صرف اور صرف ایک اللہ کی اس معبود حقیقی کے اس لئے جب یہ سب قدرتیں اور طاقتیں اللہ ہی کی ہیں تو معبود بھی وہی ہوگا اسی کی عبادت کی جائے گی اگلی آیت میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ مُشْرِقِينَ اور کفار کی بڑی غلطی کو اور بڑے گھٹیا عمل کو اللہ نے ذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک بناتے ہیں دوسروں کو قابل عبادت سمجھتے ہیں قابل مدد سمجھتے ہیں دوسروں سے اپنی مرادیں اور منتیں مانگتے ہیں اور غیر اللہ سے دوسرے معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کا حق ہے پھر آخری آیت میں رکو کی جہنمیوں کا ایک تذکرہ ہے اور جہنمیوں کی بدحالی کا ذکر ہے کہ جنہوں نے جن کفار نے اور جن اللہ کے منکروں نے دنیا میں رہ کر اپنے بڑے لوگوں کی اور معبودان باطلہ کی اتبا کیا تھا پیروی کیا تھا تو جب یہ آخرت کا منظر دیکھیں گے دوزخ کو دیکھیں گے دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو جو بڑے تھے اور جو مشرقین سردار تھے کفار وہ اصا تھے وہ اپنے ماں تحتو اور اپنے متبعین کا وہاں ساتھ چھوڑ دیں گے ان سے بے نیاز ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے تو اسے دیکھ کر جو چھوٹے متبعین تھے اور جو ان کے ماں تحت مشرقین اور کفار تھے تو یہ منظر دیکھ کر وہ یہ تمنا کریں گے یہ عارضو کریں گے کہ کاش ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے واپس ہمیں کر دے تو ہم بس اللہ ہی اللہ کریں گے اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور ہم اپنے ان بڑے سرداروں سے بلکل الگ تھلگ ہو جائیں گے ان سے برات اختیار کر لیں گے ان سے دور ہو جائیں گے لیکن یہ تمنا اور یہ عارضو کل قیامت میں بیکار ہوں گی اور لغو ہوں گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب انہیں دوزخ سے بہار نکلنے کی کوئی محلت اور کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور اب وہ اپنے کفر اور شرک کے سبب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہیں گے دوزخ کا عذاب چکھیں گے اللہ کے عطاب کا شکار رہیں گے اس طرح سے یہ رکو مکمل ہوا ہے اور آج خاتمہ فرمائے اپنی رزا اطا فرمائے اپنی رزا والے اعمال کرنے کی توفیق نسیب فرمائے سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ اللہ السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء اللہ